مکان کوسٹرہ ہائیوے پر خوفناک آتصا بریک فیل ہونے کے باعث بس کھائی میں جا گری بارہ زائرین جانباک پینتیس سے زائد زخمی آت سال اسویلہ میں وزی ٹاپ پر پیش آیا بس ایران سے زائرین کو لے کر پنجاب آ رہی تھی جانباک اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا زائرین کا تعلق لاہور اور گجنہ والا سے ہے وزیراعلا پنجاب مریم رواز کا واقعہ پر افسوس کا اظہار ورسہ سے تازیت سادھکہ باد پولیس نے کونسٹیبل احمد عباس کو کچھے کے ڈاکوں سے بازیاب قرار دیا گوروز قبل ڈاکو کونسٹیبل احمد عباس کو ساتھ لے گئے تھے مغوی اہلکار کے بدلے قتل کے مجرم جببار لولائی کو جیل سے رہا کیا گیا مبینہ طور پر پولیس اور ڈاکوں کے درمیان ڈیل پر اہلکار کو رہائی ملی طاقتور مانسون سسٹم آج سے ملک میں داخل ہونے کا امکان سن بھر میں 26 سے 29 اگرس تک موسیٰ دھارت بارشوں کی پیش ہوئی کراچی میں ہنگامی حالت نافذ بلدیا ملازمین کی چھٹیاں منسوک پیڈیا میں نے آج سے پنجاب میں مانسون کا ہیلٹ جاری کر دیا مولانا نے پی ٹی آئی کو جواب دے دیا برسوے گوھر سے ملاقات میں جیل روائی کا کسی الائنس میں شامل ہونے سے انکار مولانا فضل رحمان نے کہا پی ٹی آئی سے تعلقات بہتر رکھیں گے اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے جیل روائی اکیلے ہی اپنی مہم جاری رکھے گی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آئندہ ہفتے ہوگا حکومت کی پٹاری میں کیا ہے کیا عام قانون سازی ہونے جا رہی ہے آئندہ ہفتے اجلاس کی تیاریاں ارکان نے سینٹ اور قومی سمبری کو آگاہ کر دیا گیا حکومت کی اپنے ارکان کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت قومی سمبری کا اجلاس شبیس اگست کو تلت کانوں میں سیٹیاں بجتی ہیں چکر آتے ہیں سر بھاری رہتا ہے بانی پی ٹی آئی کو مرس کا سامنا اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی کا تبی موائنہ شاکت خانم ہسپتال کے ڈاکٹرز نے موائنہ کیا عدالت نے بانی کے تبی موائنے کا حکم دیا تھا جھوٹے بیانیے کے ذریعے پی ٹی آئی پر قبضے کی جنگ منظر آمنامہ آشکار ہو گیا علیمہ خان کے رہو فسن کے ساتھ وارس ایپ پیغامات نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا گزشتہ سال 23 جون کو وارس ایپ کے ذریعے علیمہ خان نے رہو فسن کو بوشا بی بی سے منصوب ایک پیغام بیجا علیمہ خان کا پیغام پر خفقی کا اظہار رہو فسن کو سختی سے ہدایہ جاری کی کہ بوشا کا یہ پیغام اہمکانہ ہے پیغام میں انہی کی موت کا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی تحریک انتشار میں مختلف گروپ بن چکے وفاقی وزیر اطلاعات اطاولہ تارڑ کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا پی ٹی آئی میں کئی ڈس انفارمیشن سیل چل رہے ہیں ایک رہو فسن اور علیمہ خان جبکہ دوسرا سیل بوشا بی بی چلا رہی تھی علیمہ خان نے رہو فسن سے کہا کہ بوشا بی بی جھوٹا بیانیاں پھیلا رہی ہے جنہوں نے لوگوں کو تقسیم کیا آج ان کے اپنی پارٹی تقسیم اور انتشار کا شکار ہے نفرت کی سیاست کا انجام یہی ہوتا ہے بجلی کی قیمتیں چند ماہ میں کم ہو جائیں گی وفاقی وزیر سنت و پیداوار رانہ تنرید نے خوشخبری سنا دی کہا وزیر اعظم اس عوالے سے اقدامات کر رہے ہیں معیشت بحال ہوگی تو فائدہ عام آدمی کو پہنچے گا اور مہنگائی کم ہوگی یوٹیلٹی سٹور کی ریسٹرکچنگ کا بھی اعلان کر دیا حمل آور بچ نہیں سکیں گے ایک اتاہی ہوئی ازالہ کریں گے پولس کا حوصلہ بڑھانے مریم نواز زہین یارت خان پہنچ گئیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی حسمران میں زخمی اہلکاروں کی آیادت شہدہ کے اہل خانہ اور بچوں سے بھی ملاقات کہا اہلکاروں کو تحفظ یقینی بنائیں گے سوگوار خاندانوں کی کفالت کریں گے مریم نواز کو کچھے کے واقعے پر ڈریفنگ دی گئی رحیم یار خان میں بارہ پولس سہلکاروں کی شہادت کا مخدمہ کر مخدمے میں کوش سیل راج شر اور اندھیڑ گینگ کے ایک سو اکتیس ذرائم پیش آفرات کو نامزد کیا گیا ڈاکمو نے مغوی اہلکار احمد نواز کی ویڈیو جاری کر دی احمد نواز کے ہاتھ زنجیروں سے بنے ہیں مغوی پولس اہلکار کی برہا کرانے کی اپیر نو میں کے مجرموں کو سزا ملے گی قانون اپنا رستہ بنا رہا ہے ریڈ لائن دواؤس کریں گے تو پھر کوئی گنجائش نہیں بچے گی وزیر خارجہ ساگدار کی میڈیا سے گفتگو کہا پاکستان کو ایکمی قوت بنایا اب معاشی قوت بھی بنائیں گے ملکی ترقی کے لیے سب کو مل کر محنت کرنا ہوگی بجلی کے مسائل بھی جلد حل کرنے کا اعلان سابق وزیر آزم نواز شریف کامری کے مختلف علاقوں کا دورہ نواز شریف نے مری کے لاری اڈے کا بھی معینہ دیا مونسون کا ایک اور نیا طاقتور سپل رنگ جمانے کو تیار انتیس اگست تک توفانی بارشوں کی پیش گوئی جنوبی علاقوں میں پیر سے موسادھار بارشوں کا امکان کراچی میں اربن فلیڈنگ کا خرچہ حیدرابار تھٹھا اور بدین میں بارش متوقع کشمیر خیور پکون خواب لوچستان میں بھی بادل برسیں گے ندین آلو میں تغیانی بالا علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خرچہ کراچی میں آج اور کل تیز بارش کی پیش گوئی میئر مرتضی بہاب نے شہر میں رین امرجنسی نافذ کر دی میونسیفل ساویسز ہائی لیٹ سٹاف کی چھٹیاں منصوب بنگلہ دیش میں سلاب سے تباہی پھیل گئی اٹھالیس لاکھ افراد متاسد امداد کی تعداد پندرہ ہو گئی متاسدہ علاقوں میں ناؤ لاکھ افراد پھنس گئے سلاب سے بانوے فیسر ٹاور گرنے سے موبائل فون سرویسز متاسد بنگلہ دیش نے سلاب کا ذمہ دار بھارت کو قرار دے دیا وزیراعظم شہباز شریف کا بوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر یونس کو فون سلاب متاسدین کی مدد میں تابع کی پیش کر حضرت داتھا گنش بکش رحمت اللہ علیہ کے نو سو اکیاسی میں اورس کی تقریبات رسم چادر پوشی میں وزیر خارجہ ساگڑار کی شرکت ملک دھر سی عقیدت مندوں کی دربار پر حاضری لنگر نیاز اور دودھ کی سبیلوں کا احتمام تقریبات چھبیس اگست تک جاری رہیں گی پیر کو لاہور میں مقامی تحتیل ہو گئی لاہور میں ہنی چویب کے ذریعے پیسے بٹوڑنے کا ایک اور واقعہ معروف بزنسمن کی نازیبہ بیڈیو بنا کر گاڑی اور پیسے چھیننے کا الزام گلبرگ پولیس نے ڈپٹی اٹرانی جنرل ون محمد جاوید کسوری کو گرفتار کر لیا اسرائیلی فالس کے غازہ میں دہشت گردے جاری تازہ حملوں میں انہتر فلسطینی شہید دو سو بارہ زخمی ہو گئے المقازی کیمپ پر اسرائیلی فالس کے فضائی حملے میں فلسطینی صحافی حفظام اہلیہ اور دو بیٹے بھی شہید غزہ میں شہید صحافیوں کی تعداد ایک سو ستر سے تجاوز کر گئی یو اے کی سالسی میں روس اور یوکرین میں ایک سو پندرہ جنگی قیدیوں کا تبادلہ یوکرین کی قید سے رہائی پانے والے جنگی قیدی بیلا روس پہنچا دیے گئے قیدیوں کو طبعی امداد کے بعد روس منتخل کیا جائے گا متحدہ عرب رات نے سالسی کی تصدیق کر لی بنگلہ دیش کی پندی ٹیسٹ پر گریفت مضبوط پاکستان کے خلاف 117 رنز کی برطری حاصل کر لی مہمان ٹیم پہلی انکز میں 565 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی مشپیکو رہیم کی 191 رنز کی شاندار انکز بھوم بھوم آفریدھی نانا بن گئے کومنگ ویکیٹر شاہین شاہ افریدی کے ہاں بیٹے کی بلادت پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں مینجمنٹ اور پی سی بی کی مبارک بات شاہین افریدی کل رات کراچی پہنچیں گے بیٹے کی پیدائش پر شاہین شاہ افریدی کا جشن کا نیا انداز شاہین افریدی کی راولپنڈی ٹیسٹ میں پہلی ویکیٹ بچے کو جھولا دینے کے انداز میں جشن منائے عزر داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے نو سو اکیاسی میں اور اس کا دوسرا روڑ عقیدت بندوں کی آمد کا سلسلہ جاری لنگر نیاز وردود کی سبیلوں کا احتمام تقریبات چھبیس اگست تک جاری رہیں گی کل لاہور میں مقامی تاتیر ہوگی موسیقی